اسلام علیکم ڈیئر فالکنز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے پریپ کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے پیج نمبر 64 اوپن کرنا ہے آپ نے پریپ کلاس آج میں آپ کو سبٹریکٹ کا کنسیپٹر دوں گی یہ ہمارے کوئیسنز ہیں یہ دیکھیں 8 ہم نے ادھر 8 لائنز لگا دیں 1,2,3,4,5,6,7,8 8 لائنز لگ گئیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے سبٹریکٹ 5 5 لائنز جو ہیں وہ کٹنگ کر دینی ہے 8 لائنز میں سے 5 لائنز کٹنگ کر دینی ہے 1,2,3,4,5 5 لائنز ہم نے کٹنگ کر دیں پیچھے کتنی بچیں 1,2,3 تو 3 ہمارے پاس کیا ہے 3 ہمارے پاس آنسر آگیا ہے نیکسٹ کوئیسن ہے 9 سبٹریکٹ 4 9 لائنز لگانی ہے پہلے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ان میں سے 4 لائنز جو ہیں وہ ہم نے کٹنگ کر دینی ہے 1,2,3,4 4 لائنز کٹنگ ہوئی ہیں اب پیچھے دیکھتے ہیں کتنی بچیں ہیں 1,2,3,4,5 5 لائنز بچیں ہیں تو ہمارا آنسز کتنا آگیا 5 نیکسٹ 6 سبٹریکٹ 1 6 لائنز لگائیں ان میں سے 1 کٹنگ کر دیں پیچھے کیا بچا 5 لائنز بچیں ہیں تو ہمارا آنسز بھی کیا آیا 5 نیکسٹ کسٹن ہے 19 1,9,19 سبٹریکٹ 8 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو پہلے ہے ہم نے سول کر لینی ادھر والی جو ہے نا ہم نے سول کر لینے 9 میں سے 8 مائنس کرنے سب سے پہلے ہم نے 9 ہے 9 ڈیجرٹ لکھا ہوئے تو ہم 9 لائنز لگائیں گے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 8 نمبر لکھا ہے ادھر تو ہم 8 لائنز کٹنگ کر دیں گے 8 لائنز کٹنگ ہوئی ہیں پیچھے کی دیکھتی بچیں 1 1 آگیا اب بچو یہ 1 تھا تو ادھر ہم نے 1 لائنز لگائی تو 1 کا 1 آگیا ادھر کچھ بھی نہیں تھا تو کیا آیا 1 کا 1 آگیا ٹھیک ہے یہ بھی ایسے ہی ہے question یہ دیکھیں 7 subtract 4 7 لائنز لگائیں ان میں سے 4 کٹنگ کر دی پیچھے 3 بچی 3 آنسر آگیا ایسے ہی 4 subtract 2 4 میں سے 2 لائنز ہم نے کٹنگ کر دی ہیں تو آنسر ہمارے پاس 2 آیا یہ والا question بھی ویسے ہی ہے سیم جیسے باقی ہم نے کیا ہے یہ ہے 25 minus 12 اب 5 میں سے ہم نے 2 جو ہے وہ minus کر دینا ہے پہلے ہم نے یہ والی جو چیز ہے ہم نے یہ solve کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے 5 لائنز لگا دینا ہے پھر ہم نے ان میں سے 2 لائنز جو ہے وہ کٹنگ کر دینا ہے دیکھیں 1,2,3,4,5 5 لائنز لگائیں ان میں سے یہ 2 جو ہے ہم نے کٹنگ کر دی ہیں پیچھے 1,2,3 بچی ہیں تو ہم نے ادھر 3 لکھ دیا اب ادھر 2 تھا ہم نے ادھر 2 لائنز لگائیں اور نیچے 1 تھا تو 1 ہم نے کٹنگ کر دی تو پیچھے کتنی بچی 1 ٹھیک ہے اور یہ بچوں آپ کا ہم ورک ہے یہ بے شک پیج solve کیا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے رفت جس طرح پہ اسے solve کرنا ہے ماما سے بولنا ہے ہمیں question لکھ دیں topic لکھ دیں subtract ہم ورک لکھ دیں اور یہ question لکھ دیں لائنز ادھر نہیں لگانی آپ لوگوں نے خود ہی لائنز لگانی ہے کٹنگ کرنے ہے اور پھر آپ نے جو answer آئے گا وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہم ورک ہے ٹھیک ہے بچوں یہ ہم ورک آپ نے کہہ کے مجھے پیک بنا کے send کرنی ہے اور یہ میں نے ڈائری بھی لکھ دیا ادھر آپ ڈائری بھی نوٹ کر لیں page number 64 solve ٹھیک ہے یہ رفت جسٹر پہ آپ نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ book کا page ہے یہ تو already solve کیا ہوا ہے یہ تو ہم نے concept لیا ہے ایسے ہی ہے نا اب ہم